اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج چودہ اگست ہے اور اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں نے ملک پاکستان کے سب سے خوبصورت اور مزید خوبصورت علاقوں میں سے ایک خوبصورت علاقہ جو ہمارا سری پائے ہے شوگران سے اوپر یہاں گزارنے کا موقع ملا تو کون کہتا ہے کہ پاکستان خوبصورت نہیں ہے کون کہتا ہے ہمارے ملک میں کسی چیز کی کمی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پورے پاکستان کو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اتنے ہی اور سال دے اور ہمیشہ قائم رکھے اور پاکستان ہمیشہ ان بلندیوں پر جاتا رہے جس کے لئے وہ بنا تھا ہے جس کے لئے ہمارے قائد نے اس کے لئے میند کی تھی اور اس پوری ٹیم نے میند کی تھی اس ملک کو اس خطے کے اندر وجود دینے کے لئے دوسری بات یہ کہ یہ تنہائیاں میں تو ہمیشہ بات کرتا ہوں یہ تنہائیوں کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے اور دیکھیں ان خاموشیوں میں ان تنہائیوں میں انسان رفلیکٹ کر لیتا ہے بہت سو چیزیں تو میں نے کہا کچھ پیغام ہونا چاہیے آج کے دن آپ سب لوگوں کے لئے پہلی بات تو یہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیط میں کسی قسم کا نقص نہیں ملے گا تو دیکھیں ایک تو خوبصورتی ہے ایک تو وجود ہے اور دوسرا اس کو تھام کے رکھا ہوا ہے اور ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے شاید کہ ایک چیز ویسے ہی کھڑی لیے لیکن اس کے پیچھے ایک نظام ہے جو چل رہا ہے اللہ کے نظاموں کے اندر نقص نہیں ہیں لیکن انسانوں کے نظاموں کے اندر آپ دیکھیں کتنے پرابلمز ہیں کتنے مسائل ہیں میں آج یہاں آیا ہوں کوئی آٹھ نو سالوں بعد آیا ہوں میرے خیال سے لوگوں نے بوتلے پھیکی ہوئی ہیں چپس کے ریپرز پھیکے ہوئے ہیں انسان چاہے تو جتنا اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے رکھ سکتا ہے چیز کو اچھا مگر انسان برباد کر دیتا ہے اس حسن کو جس کو اللہ نے قائم رکھا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کیا انسان ایک چھوٹی سی اپنی زندگی اور ایک چھوٹی سی اپنی دنیا چلا رہا ہے تو اس پر کتنا پریشان ہو جاتا ہے کتنے مسائل ہو جاتا ہے دیکھیں اللہ کتنی بڑی کائنات سنبھال رہا ہے اور اللہ کے اوپر اس چیز کا کوئی بوجھ بھی نہیں ہے اما مستنا من لغوب اللہ کہتا ہے ہم تھتے نہیں ہیں چیزوں کے لیے لیکن ہمارے لئے اسباق یہی ہیں کہ کتا کچھ لگتا ہے تھوڑے کچھ کو منٹین کرنے کے لیے پہلی بات یہ ہے مستقل مزاجی سے لگے رہے ہیں مصبت خیالی کے ساتھ لگے رہے ہیں پوزیٹیوٹی کے ساتھ لگے رہے ہیں مینٹ کرتے ہیں اللہ آپ کو ضرور ریزلٹ دے گا انشاءاللہ کیونکہ بڑا کچھ دفن ہوتا ہے زمین میں تھوڑا کچھ اگنے کے لیے اور بڑی نسلے لگتی ہیں بڑے وقت لگتے ہیں تھوڑا کچھ انسان کو دنیا میں بنانے کے لیے تو جو لوگ اپنی جد و جہدوں میں اپنی زندگیوں کی جنگوں میں اپنی سٹرگل میں چل رہے ہیں اپنے آپ سے لڑ رہے ہیں اپنے اندر کے نفس سے مقابلے کر رہے ہیں اپنے شیطانوں سے لڑ رہے ہیں دنیا کے اندر انسانی اور جناتی شیطانوں سے لڑ رہے ہیں حمد نہ ہارے ہیں پریشان نہ ہو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مدد ضرور دے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں پاکستان کی وہ خدمت کرنے کی توفیق اتا فرمائے جس میں ہمیں اللہ نے اس کے ذریعے اس کو وسیلہ بنایا جہاں ہم جئے اپنی زندگیاں گزاریں نام بنایا کام کیا کھایا پیا یہاں پر اللہ ہمیں اپنے ملک کو کچھ دینے کی توفیق اتا فرمائے ہمیں اس کی خدمت دینے کی توفیق اتا فرمائے اور دیکھیں یہ ریفلیکشن کے وقت ہے تھوڑی بہت انہائی زندگی میں انسان کو لے لینی چاہیے کیونکہ اس سے اس کو اپنے اندر کے عیب اپنی کمیاں اپنا ماضی ماضی سے اچھے لیسنس نکالنا ماضی سے وہ سیکھنا کہ کل ہم یہاں تھے کبھی کل ہم بھی یہاں تھے کبھی اور میں یہاں دے کنے پر 10 سن سن ایک ایک دیکڑی منزی رہی اور کبھی ہم کسی اور عمر میں تھے آج ہم کسی اور عمر میں ہیں وقت بھی گزر گیا لیکن بہت سیکھنے کو ملے انجوائن جنی اور میں نے ایک بہت سیکھنے کی توفیق اتا فرمائے جن کی زندگیوں کے سفروں کی ابتداء ہے اللہ تعالی اس کو بھی اپنے سفر میں سیکھنے کی انجوائے کرنے کی اس مقام تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو پہنچ گئے ہیں انہیں ان نظاموں کی طرح سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ خیر واسنہ جزا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ